اعوذو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و آجل فرجہم السلام علیکم توفتن یاری علیہ السلام وہ وقت جب آدمی اپنی زوجہ کو بیہ کر گھر لائے تو اسے کیا کرنا چاہئے امام محمد جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی کو بیہ کر گھر لاؤ تو اس کی پہشانی پر ہاتھ رکھو اسے قبلہ روح بٹھاؤ اور یہ کہو اے پروردگار یہ تیری امانت ہے اور میں نے تیرے سامنے تیرے کلمات کی وجہ سے اس کی شرمگاہ اپنے اوپر حلال کی ہے پس اگر تو اس سے مجھے کوئی اولاد دے تو اس کو مبارک اور متناسب الازع بنا اور اس میں شیطان کو شریک اور حصے دار نہ بنا امیر کاہنات مولا علیہ السلام نے رشاد فرمایا جب اکل مند بورا ہوتا ہے تو اس کی اکل جوان ہو جاتی ہے اور جب جاہل بورا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے حضرت امام حسن علیہ السلام نے رشاد فرمایا مومن کی حاجت پوری کرنے کے لیے کوشش کرنا اللہ کی نو ہزار سال تک عبادت کرنے کے برابر ہے وہ بھی دن کو روزے رکھ کر اور رات کو نماز پڑھ کر امام محمد باکر علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ ہماری حکومت سب سے آخری حکومت ہوگی اور جنہوں نے حکومت کرنا ہوگی وہ ہم سے پہلے کر چکے ہوں گے تا کہ جب وہ ہمارا طرز عمل دیکھیں تو یہ نہ کہہ سکیں کہ اگر ہمیں حکومت ملتی تو ہم بھی ایسا کرتے